دوستو اورنگ جیب آرمگیر جو مغلی ایمپیر کے چھٹے سلطان تھے جن کے دور میں مغلی سلطنت اپنے طاقت میں تھی یہ مغلی سلطنت کے آخری طاقت اور بادشاہ تھے کیونکہ ان کے موت کے بعد صحیح مغلی ایمپیر اپنے خاتمے کی اور بڑھ چکی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر کیوں اورنگ جیب نے اپنے پتا شاہ جہاں کو قید کر کے جندگی بھر کے لیے نجر بند کر دیا تھا آخر کیا وجہ تھی کہ اورنگ جیب نے شاہ جہاں کو قید کیا تھا جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جیرہ سب اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کو پورا جرد دیکھیں کیونکہ آدھا دونہ گیان صحیح نہیں ہوتا ہے تو چلیے جانتے ہیں سیونٹین سینچری میں مغلی سلطنت اس دور میں ایک پاورفل ایمپائر تھی شاہ جہاں مغل سلطنت کے پانچ میں باقشاہ تھے شاہ جہاں کے چار بیٹے تھے دارشکوہ مراد بکش شاہ شجاہ اور اورنگ جیب شاہ جہاں اپنے چاروں بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پرسند دارشکوہ کو کرتے تھے اورنگ جیب آلمگیر نے اپنے پتا شاہ جہاں کو قید کیوں کیا اس کے پیچھے دو کارن نکلتے ہیں پہلا کارن یہ ہے کہ شاہ جہاں اپنے بعد مغل کی گدی پہ دارشکوہ کو بٹھانا چاہتے تھے سال 1658 میں شاہ جہاں اچانک سے بیمار ہو گئے جس کے بعد دارشکوہ کو مغل کی گدی پہ بیٹھنے کا موقع مل گیا بس اسے اپنے بھائیوں سے نپٹنا تھا شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں میں گدی کے لئے جنگ چھڑ گیا دارشکوہ کو سب سے زیادہ خطرہ اورنگ جیب سے تھا اس لئے اس نے اپنی پوری کوشش کی اورنگ جیب کو کمجور کرنے اور اپنے سامنے چھکانے کی یہاں تک کہ شاہ جہاں نے بھی دارشکوہ کا ساتھ دیا تھا یہی وجہ تھی کہ اورنگ جیب شاہ جہاں پہ بہت زیادہ بڑک اٹھے تھے اپریل 1658 میں دارشکوہ اور اورنگ جیب میں جنگ ہوئی جس جنگ میں اورنگ جیب جیت گئے اور دارشکوہ کا ہار کا سامنے کرنا پڑا اس کے اگلے اس سال اورنگ جیب کے آرڈر پر دارشکوہ کو قتل کروا دیا گیا اور شاہ جہاں نے دارشکوہ کا ساتھ دیا تھا جس وجہ سے اورنگ جیب نے شاہ جہاں کو قیت کر کر نیجر بند کر دیا تھا اب یہ تو ہے پہلا قارن جو سچ ہے یا جھوٹ پتا نہیں لیکن جہاں تک میرا ماننا ہے تو یہ بات جھوٹ ہے اورنگ جیب نے حکومت پانے کے لئے اپنے پتا شاہ جہاں کو جیل میں نہیں ڈالا تھا بلکہ اس کے پیٹھے دوسرا ہی قارن ہے حقیقت کیا ہے چلے جانتے ہیں اس کا دوسرا قارن جو نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے دوستو ہم سبی کو پتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کو آرٹریٹیکچر میں زیادہ دلچسپی تھی وہ خوبصورت محلو کلو مسجدوں کو بنوانا زیادہ پسند کرتے تھے اس لئے شاہ جہاں کو انجینئر کنگ بھی کہا جاتا تھا جب اورنگ جیب آلمگیر مغل کی گدی پر بیٹھے تھے تو وہ مغل سلطنت کو مجبوط اور طاقتور بنانا چاہتے تھے اور انڈیا میں بڑے پیمانے پر فیلانا چاہتے تھے جس کے لئے انہیں زیادہ دولت اور طاقت کی ضرورت تھی وہی بات کی جائے شاہ جہاں کے تو وہ محلو اور کلو کو بنوانے کے لئے پانی کے طرف پیسہ باتے تھے ان کے بے حساب دولت کو خرچ کرنے کی وجہ سے مغل سلطنت کے دولت میں بہت زیادہ گراؤٹ دیکھنا کوئی ملا شاہ جہاں کے فالتو خرچے کی وجہ سے مغل ایمپائر کو بہت زیادہ نقصان جھننا پڑ رہا تھا یہی وجہ تھی کہ اورنگ جیب نے اپنے پتا شاہ جہاں کو قید کر کے نجر مند کر دیا تھا تاکہ مغل سلطنت کے دولت میں زیادہ گراؤٹ نہ آئے اور نقصان نہ جھننا پڑے دوستو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اورنگ جیب نے اپنے پتا شاہ جہاں کو قید کیا تھا تو اسے آٹھ سالوں تک کھانے اور پانی کے لیے بہت زیادہ ترسایا تھا لیکن دوستو یہ بات جھوٹ ہے اگر اورنگ جیب شاہ جہاں کو پانی اور کھانے کے لیے آٹھ سالوں تک ترسا تھا تو شاید شاہ جہاں آٹھ سالوں تک جندہ نہ رہتے سال سولہ سو چھہ سٹھ میں شاہ جہاں چوہتر سال کی عمر میں اس دنیا سے الویدہ ہوئے اور ان کے موت آگرہ کے قلعے میں ہی ہوئی تھی دوستو اگر آپ کو اورنگ جیب کے بارے میں پوری جانکاری چاہیے تو لیفٹ والی ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ مغل سلطنت کا خاتمہ کیسے ہوا تھا تو رائٹ والی ویڈیو دیکھیں دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو نائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں اور اسی طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگرے ویڈیو میں ایسی جانکاری کے ساتھ